اسلام علیکم دوستو دوستو میں اکثر نوجوانوں سے سنتا رہتا ہوں کہ فیلانے میرے ساتھ بیوفائی کی کبھی لڑکا کہتا ہے کہ لڑکی نے بیوفائی کی اور کبھی لڑکی شکایت کرتی ہے کہ لڑکے نے اس کے ساتھ بیوفائی کی مرد کہتے ہیں کہ عورتیں ہوتی ہی بیوفائی ہیں اور عورتیں کہتی ہیں کہ مرد بیوفائی ہوتے ہیں تو ایک عام انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرورت آتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ آخر یہ بیوفائی کیا ہے اور اس کا واقعی کسی جنس مرد یا عورت سے تعلق ہے بھی یا نہیں چلیں اس پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں سوال یہ کہ یہ بے وفا کیا ہوتا ہے عام طور پر ہم جس شخص کو چاہتے ہیں یا محبت کرتے ہیں اور وہ شخص ہمیں نہیں چاہتا یا ہماری محبت کو ٹھکرا دیتا ہے تو ہم اس کو بے وفا کہتے ہیں اس کا مطلب بے وفا کی تعریف یہ ہوئی کہ ہم جس کو چاہیں اور وہ ہمیں نہ چاہیں تو پھر وہ شخص بے وفا ہو گیا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم جس کو چاہیں وہ بھی ہمیں چاہے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو چاہتا ہو تو پھر وہ اس کے ساتھ تو وفا کر رہا ہے پھر وہ بے وفا کیسے ہو گیا اس کا مطلب ایک انسان آپ کے لئے بے وفا ہے اور وہی انسان دوسرے کے لئے وفادار ہے تو پھر وہی انسان مکمل بے وفا کیسے ہو گیا اس کا مطلب یہ بے وفا صرف ایک پہلو یا ایک زادیہ نگاہ ہے اور یہ ایک پہلو بھی کسی ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کے بارے میں اپنے محدود تجربے کی بنیاد پر ہے اور کتنی عجیب بات ہے کہ ایک انسان اپنے محدود تجربے کی بنیاد پر کسی اچھے بھلے آدمی کو بے وفا کا خطاب تک لے دیتا ہے یاد رکھیں اس دنیا میں ہر انسان کو اپنے فیصلے کرنے کا اختیار ہے ہم اپنی خوشی کے لئے ایک فیصلہ کرتے ہیں تو پھر دوسرے انسان کو بھی اپنی خوشی کے لئے اپنا فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہونا چاہیے ہم کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری مرضی کے حساب سے اپنی زندگی کے فیصلے کریں لیکن ہم اس کے لئے کسی دوسرے کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ بھی ہمارے بارے میں ایسے ہی جذبات رکھے جیسے ہم اس کے بارے میں رکھتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا آپ کا حق ہے مگر اپنے جذبات کو دوسروں پر مسلط کرنا زیادتی ہے کیونکہ اس کی بھی اپنی زندگی ہے اور اس کو بھی اپنی خوشی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اب اگر وہی انسان اپنی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری چاہت کو تھکرا دیتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں دکھ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو بے افعا نہیں کہا جا سکتا اور نہ ہی اپنی ناکامی کا الزام اس پر لگایا جا سکتا ہے کیونکہ بلکل وہیں صورتیار ہمارے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ اپنی دن دنی گزارنے کے خواب دیکھ سکتے ہیں مگر ہم بھی اپنی خوشی کی خاطر بہت سارے لوگوں کو چھوڑ کر صرف ایک شخص کو اپنا ہم سفر بنائیں گے جس طرح ہم اپنی خوشی کی خاطر یہ فیصلہ کرتے ہیں اسی طرح ہر انسان کو بھی اپنی خوشی کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اس لیے اس فیصلے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے بیو فائی کی اور نہ ہی یہ بیو فائی ہوتی ہے اور نہ ہی یہ بیو فائی کسی مرد یا عورت میں ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی فطرت اور تربیت میں ہوتی ہے بلکہ یہ تو ایک انسان کی اپنی ترجیحات کا پائیون ہوتا ہے جس کی بنیاد پر جب ایک انسان اپنا فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے کو کچھ لوگ محبت کا نام دیتے ہیں کچھ لوگ بے وفائی کا نام دیتے ہیں کچھ لوگ مفادگا نام دیتے ہیں یہ نام ہر انسان اپنے حساب سے دیتا ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایسا ہی ہو میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر آپ کے ایک ہی وقت میں بہت سارے چاہنے والے ہو تو کیا آپ سب کو اپنا ہم سفر بنائیں گے نہیں نا ملکل بھی نہیں بلکہ صرف ایک کو ہی اپنا ہم سفر بنائیں گے تو اب آپ کو ان سب میں سے کسی ایک کو منتخب کر کے باقی دوسروں کو چھوڑنا پڑے گا اور یہ ہر کوئی کرے گا تو اس لئے صرف اس بنیاد پر کسی کو بے وفا کا خطاب دینا صحیح نہیں ایک شیر ہے کہ وہ بے وفا نہ تھا جو ہی بدنام ہو گیا سینکڑوں چاہنے والے تھے کس کس سے وفا کرتا ایک اور شیر ہے کہ اس کو بے وفا کہوں یہ محبت کی توہین ہے اس کو بے وفا کہوں یہ محبت کی توہین ہے وہ تو محبت نبا رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اس لئے یہ بات واضح ہوئی کہ ہر انسان اپنی ترجیحات کی بنیاد پر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے جس کا اس کو پورا پورا افتیار ہوتا ہے اور ان ترجیحات کی بنیاد پر ایک انسان کسی دوسرے انسان کو اپناتا ہے اور باقی دوسرے انسانوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے اب اس بات سے محبت اور اچھا لگنے والے لوگوں کے بارے میں بھی وضاعت ہو گئی کہ اس دنیا میں ہمیں بہت سارے لوگ اچھے لگتے ہیں اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اگر ہمیں ان سب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو پھر ہم جس کو بھی چنیں گے اس سے ہمیں محبت ہے اور باقی دوسری ہمیں اچھے لگتے ہیں اور اچھے لوگوں کا اچھا لگنا اچھا ہی ہے اس میں کوئی برائی نہیں برائی تب ہے جب ہم ان اچھے لوگوں کو اپنے برے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں اب آتے ہیں دوسری بات کی جانب کہ جب ایک انسان کسی سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر اس کی محبت کو اگلا انسان چھکرا دیتا ہے تو پھر وہ اس انسان کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ اس کو بددعا تب دے دیتا ہے اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ کہ اپنی محبت کو برا بھلا کہتے ہیں یا اس کی شکایت کرتے ہیں یا اس کو بددعا دیتے ہیں حرگل نہیں اگر آپ کو واقعی کسی سے محبت ہے تو پھر یہ کسی محبت ہے کہ آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اس کو بددعا بھی دے رہے ہیں کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ کبھی بھی برا سلوک نہیں کر سکتا اور اگر کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا سلوک کرے تو پھر آپ کو بھی اس سے محبت نہیں بلکہ اصل مسئلہ آپ کی خودگربی اور انا کے ٹوٹنے کا ہے جس کا آپ کو دکھ ہو رہا ہے شاعر کہتا ہے کہ قرب کی انا وفا کے ہوتے ہیں سارے جھگڑیں انا کے ہوتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ اکثر دفعہ یہ محبت کی تکلیف کم اور ایگو کے ٹوٹنے اور عزت نفس کے مجروح ہونے کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جب کوئی انسان کسی کو ٹھکراتا ہے تو اگلے انسان کو یہی لگتا ہے کہ اس کی انا اور عزت نفس کو مجروح کیا گیا جس کی وجہ سے وہ شخص سے نفرت اور انتقام پر اتراتا ہے اس سے پتا چلا کہ اکثر دفعہ لوگوں کو سچی محبت نہیں بلکہ صرف اپنی جھوٹی انا کی تسکیل مقصود ہوتی ہے اور جب وہ جھوٹی انا ٹوٹتی ہے یا عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ انتقامی کاروائی پر اتراتی ہیں ورنہ اگر سچی محبت ہوتی تو کبھی بھی اس کو تکلیف نہ دیتے اور نہ ہی اس کے لئے بددعا کرتے شاعر کرتا ہے کہ ہم سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں تو حسلے بھی انتہا کے رکھتے ہیں ہم سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں تو حسلے بھی انتہا کے رکھتے ہیں ہم کبھی بددعا نہیں دیتے ہم سلی کے دعا کے رکھتے ہیں اس سے پتا چلا کہ کبھی کبھی ہم جس کو محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں جھوٹی انعا کی تسکین ہوتی ہے اسی طرح کبھی محبت خودگربی کے لباس میں ہوتی ہے اور ہم اس کو محبت سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اکثر نوجوان اپنی خواہش اور خودگربی کی بنیاد پر اگلے انسان کو پابند کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو انتظار کرتا رہے چاہی پھر اس میں پانچ سال لگ جائیں دس سال لگ جائیں اس کے بعد وہ اس کو اپنے ہم سفر بنا لے گا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے ہمارے ہاں پاکستان میں تو اکثر خاندان کے باہر اگر منگنی کو بھی چھے ماہ سے زیادہ عرصہ گزر جائے تو لوگ شادی نہیں کرتے اور اکثر رشتے شادی سے پہلے ہی چھوٹ جاتے ہیں تو پھر بغیر کسی رشتے کے اتنے عرصے تک کسی کو انتظار کروانا خودگربی کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے کیونکہ محبت یہ نہیں ہے کہ جب خود کی زندگی اور مستقل لٹکا ہوا ہو تو اس وقت محبت کو بھی اپنے ساتھ لٹکتا ہوا رکھیں یہ محبت نہیں بلکہ خودگردی ہے کہ وہ تو قربانی دیتا رہے اور آپ کے لئے اپنے آپ کو محدود کر دے اپنا مستقبل اور سارے رشتے بھی آپ کے لئے چھکرا دے اور آپ اپنی مرضی سے جب آپ کو جام ملے اور آپ سیٹ ہوں اس کے بعد بھی آپ کی مرضی ہو کہ چاہے تو اس کو اپنا ہمسفر بنائیں اور چاہے تو اس کو چھوڑ کر اس سے بہتر کو اپنا ہمسفر بنائیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے اپنے لئے تو سارے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں مگر اگلے انسان کے لئے سارے راستے ہی بند کر دیئے ہیں اور اس کو صرف اپنے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے اس سے بڑھ کر خودگردی کا نمونہ اور کیا ہوگا اس کے علاوہ اقلمندی کا بھی یہی تقاضہ ہے کہ اتنا لمبا عرصہ کسی کو بھی انتظار نہیں کروانا چاہیے اور جب آپ کا اپنا مستقبل اندھیرے میں ہو تو یہ کہان کی دانشمندی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ محبت کو بھی ہم بھیر میں رکھ کر ہمیشہ کی مایوسی اور ناکام میں مبتلا کر دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو پابند کرنے کے بجائے آزاد رکھیں تاکہ جب بھی آپ کسی کو ہم سفر بنانے کا سوچیں اسی وقت ہم سفر بنائیں اگر وہی مل جائے تو بہتر اور اگر نہ ملے تو بھی بہتر کہ کم سے کم کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا ہوگا اسی لئے اقلمندی اس میں نہیں کہ دوسرے کو انتظار کی صلی پر لٹکائے رکھیں بلکہ اقلمندی اسی میں ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی تمنا ان کے ساتھ رخصت کریں اس لئے اگر اس بنیاد پر کسی کو چھوڑنا پڑے تو پھر چھوڑنے میں ہی آفیت ہے چاہے دل کو اچھا لگے یا نہ لگے اور اگر کوئی ہمیں اس بنیاد پر چھوڑ کر چاہے تو پھر ہمیں بھی اس سے محبت کی بھیق نہیں ماننے چاہے اور یہ ہمیشہ کیلئے اصول بنائیں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی سے محبت کی بھیق مت مانگے محبت کی بھیق مانگنا کمزور شخصیت اور احساس کمتری میں مبترہ ہونے کی نشانی ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ محبت اگر بھیق میں مل بھی جائے تو بھی نہیں لینے چاہے کیونکہ محبت بھیق یا جذباتی بلیک میلن کی وجہ سے حاصل تو ہو سکتی ہے بگر لمبی مدت تک قائم نہیں رہ سکتی کیونکہ بہت جلب جذبات سرد ہو جائیں گے اور حقیقی اختلاف طبیعتوں کا مزاج کا پسند ناپسند کا کھل کر ظاہر ہو جائے گا جس کی وجہ سے شادی سے پہلے ایک دوسرے کو بے پناہ چاہنے والے شادی کے بعد ایک دوسرے سے صرف پناہ چاہنے لگیں گے بعض نوجوان جذبات کے کمتور رمحوں میں ہونے کی وجہ سے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر ان کو محبت نہیں ملی تو پھر وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ پائیں گے تو ان کے لئے عرض ہے کہ اگر آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کہ آپ اس شخص کے بغیر نہیں رہ سکتے تو پھر اس چیز کو محبت نہیں بلکہ بے وسی کہتے ہیں جتنا جل بھی ہو سکے اس بے وسی کی کیفیت سے باہر نکلیں ورنہ بہت پچھتائیں گے کیونکہ آپ کے اندر حمد کی طاقت موجود ہے مگر آپ اس کو اپنی کمزور نفسیات کی وجہ سے استعمال نہیں کر پا رہے اس لئے آپ اس بے وسی کی کیفیت میں مبتلا ہیں اور آپ اس کو محبت سمجھ رہے ہیں جو کہ غلط ہے اور اگر اس بے وسی کی کیفیت میں آپ نے اپنے ساتھ کچھ بھی غلط کیا تو اس کی ذمہ داری محبت پر نہیں جالی جا سکتی بلکہ اس کی اصل وجہ آپ کی جذباتی طور پر کمزور شخصیت اور پست ہمتی ہوگی دوستو اس ساری بہنس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اکثر دفعہ نوجوانوں کو محبت نہیں ہوتی بلکہ کبھی خودگردی کبھی جھوٹی یعنیٰ کی تسکی کبھی بے وسی محبت کے لباس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے مگر لوگ ان ساری کیزوں کو محبت کا ہی نعم دیتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر مشکل میں پڑھ کر زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سکی محبت کیا ہے اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ سکی محبت ایک طاقت ہوتی سکی محبت ایک روشنی ہوتی ہے سکی محبت ایک نیک جذبہ ہوتا ہے سکی محبت اپنے خوشی پر کسی دوسرے انسان کی خوشی کو ترجیح دینے کا نام ہوتا ہے سکی محبت بے لوس ہوتی ہے سکی محبت کچھ لینے کے بجائے بہت کچھ دینے کا نام ہے جس کو سکی محبت ہوتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو اس محبت کے قادل بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو حقیقی خوشیاں دینے کے لیے محنت کرتا ہے خالی باتیں اور خوخلے دعوے نہیں کرتا اس کے بعد نصیب کی بات ہے کہ محبت ملتی ہے یا نہیں لیکن میں دعوے سے کرتا ہوں کہ سکی محبت اگر ناکام بھی ہو جائے تو بھی انسان کو کامیادی کی منزل تک ضرور پہنچا دیتی ہے پھر اس کے علاوہ یہ بھی تو یاد رکھیں کہ کسی کو حاصل کرنا محبت کا مقصد نہیں ہوتا اس لیے محبت یہ نہیں کہ وہ آپ کو مل جائے بلکہ محبت یہ ہے کہ جب بھی اس کو محبت ملے تو آپ اس کو یاد آجائے کسی کو پانا محبت نہیں ہے بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنانا محبت ہے محبت یہ نہیں کہ جب تک وہ آپ کو نہیں ملے تب تک اس کو کوئی خوشی نہیں ملے بلکہ محبت یہ ہے کہ وہ بیشک آپ کو ملے یا نہ ملے مگر آپ ہمیشہ اس کی خوشیوں کے لیے دعا کریں کہ جہاں بھی رہے جس کے ساتھ بھی رہے اللہ اس کو خوش رکھے کیونکہ اصل تو اسی کی خوشی ہے نہ کہ اپنی مرضی اس لیے اگر وہ چھوڑنے میں خوش ہے تو آپ کو بھی پھر اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہے شاعر کرتا ہے کہ تجھ کو جو ہو پسند اب مجھ کو بھی ہو وہی عزیز لے کر کریں گے کیا اسے جس میں تیری رضا نہیں دوستو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ جذبات میں بہنے کے بجائے حقائق کی بنیاد پر فیسرہ کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب بہت اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ صرف ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں اس لیے حقیقت پسندی یہی ہے کہ جب انسان کو محسوس ہو کہ آپ جس کو چاہتے ہیں وہ آپ سے زیادہ جسی اور کے ساتھ خوش رہے گا تو پھر محبت کا بھی یہی تقاضہ ہے کہ اس کو اس کے ہی ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ آپ کے ساتھ اس لیے اس کو اچھی دعاوں اور نیک تمناوں کے ساتھ رخصت کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے کہ کسی سے محبت کا بہترین کری کا یہ ہے کہ اسے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھا جائے اور ہو سکے تو یہ دعا کرنے چاہیے کہ یا اللہ میں جو خوشیاں اس کو دینا چاہتا تھا جو پیار دینا چاہتا تھا جو سکون اور جو سہولتیں اس کو دینا چاہتا تھا وہی خوشیاں وہی پیار وہی سہولتیں اس کو اس کے ہمسفر کے ذریعے سیاقہ فرما اور انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا بنانے کی کوشش کرے اس سے بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں بہت ساری تھکا دینے والی سوچوں سے نجات مل جاتی ہے ویسے بھی انسان کا کام اپنی بھرکور کوشش کرنا ہے اس کے بعد بھی اگر وہ کسی کی محبت حاصل نہیں کر پاتا تو اس پر اپنے آپ کو حد سے زیادہ آدم میں مبترہ کرنے کے بجائے اللہ کی رضا سمجھ کر اس میں راضی رہنے کی کوشش کرے میں نے خود مسجدوں میں جا کر یہ مانگی دعا میں جس کو چاہتا ہوں وہ مجھ کو ملے جو میرا کام تھا وہ میں نہیں کیا اب خدا ہی نے چاہے تو میں کیا کروں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھے بالدفع اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر عطا کر دیتے ہیں اور بالدفع اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دی دیتے ہیں جو اس شخص کے ناملنے میں ہی آپ کی بھلائی تھی آخری بات یہ کہ فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی اگر رشتوں میں سچے اخلاص والے احساس اچھی یادوں کے تحفے عزت کی خوراک اور توجہ کی دیکھ بھال ہو تو اسے رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور دوسرے انسانوں سے ایسی امیدیں اور توقعات رکھنے کے بجائے خود ایسا بننے کی کوشش کریں یہی کامیاب بندگی کا طریقہ ہے کہ انسان محبت لینے کے بجائے محبت دینے والا بن جائے خوشیاں لینے کے بجائے خوشیاں بانجنے والا بن جائے کندھا دوننے کے بجائے دوسروں کو کندھا دینے والا بن جائے سہارا دوننے کے بجائے دوسروں کا سہارا بن جائے دوسروں کے لیے بائیوسی کے اندھیرے میں امید اور روشنی کی کرک بن جائے کہ اس وقت ہمارے معاشرے کو ایسے مضبوط اور بھیلوس لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے جو دوسروں کو ان باتوں کا پابند بنانے کی بجائے دوسروں کو آزاد رکھ کر خود کو ایسا کرنے کا پابند بنانے کی کوشش کریں محسن نکوی نے کیا پوک کہا ہے چلو محسن محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں خود پابند رہتے ہیں انہیں آزاد رکھتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو محسن محسن محبت کی نئی بنیاد رکھتے ہیں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جتنا ہو سکے آپ میری ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ سب بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تینکیو ویری مٹ